سانے ہیں مورل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج سپرین کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزمہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھا ہے سرائی کا کہنا ہے کہ نیاب لاہور نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی حالت زارق پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و ضوابط اور اپنی سیفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب حکومت کا احسن اقدام صوبے میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنر بند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی وزیراعظم نے بھی منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنر بند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ پر لے جائے گا حاجی عبدالوحاب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نجر رحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا رائیوین تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمان کے سپورت کر دی گئی وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورڈ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلیم خان فیاض الحسن چوہان نواز شریف اور سراج الحق سمیز سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوحاب کے انتخال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے حاجی عبدالوحاب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قادر خدمات سرانجام دیں اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوحاب کا دسوہ نمبر تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوحاب انیس سو بائس میں دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقت کر دی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنا کر کے دوسروں کے لیے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تاریخ جمیل مولانا عبدالوحاب کی وفاد پر رنجیدہ وزیر آزم کا مولانا تاریخ جمیل کو فان حاجی عبدالوحاب کی وفاد پر اظہار افسوس وزیر آزم کا کہنا ہے بہت اور عالم دین مولانا عبدالوحاب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکام ڈاکووں نے بینک کے تالے اور لوکرز توڑے نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس گلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفن اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئیں بینک کو گھیرے میں لے کر پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا امریکیوں کی بھی پاکستان میں رشتے داریاں امریکی لڑکی کی دوستی انسٹرگرام پر ہوئی اور محبت میں لاہور آ گئی گلشن راوی ایف بلوک کے رہائشی موسین علی نے امریکی لڑکی سے شادی کر لی عدد، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیسٹیول اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شہرہ فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارت سے اداکارہ شبانہ آزنی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رقص نے الگ سما باندھا تیسری روز قلدیب نائر اور پران نیال کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اعتزاز احسن، خرشید محمود قصوری، سیدہ حمید اور فاقر اجاز الدین کی شرکت وہی خواب محتبر تھے کہ انوان سے نشست زہرہ نگاہ، ڈاکٹر عارفہ سیدہ، نورال این اور اداکار نورال حسن کی شرکت ہر ایک اولا الامر کو صدا دو کے انوان سے نشست میں شفقت محمود، بشرا گوہر، احسن اقبال، روبینا رعوف، حاصل بزنجو کی فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا ہے تمام جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریک بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھت سلطانہ صدیقی، کاشف نصار، آمنہ مفتی، اسغر ندیم سید کی گفتگو فیض میلہ ایک ریوائت بندہ جا رہا ہے میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوش آئند ہے حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے دفاع کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجو کہتے ہیں یوٹرن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے کوئی سیاسی شخص یوٹرن کی حمایت نہیں کر سکتا موسیقی 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 ساکیا رکس کوئی رکس سبا کی صورت کے انوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خود داد دی اکمل قادری نے بانسپری بجا کر خوبصورت داد پائی تین روزہ فیض امن میلے کو جہاں اہم سیاسی و سماجی شخصیہ ملکی و غیر ملکی نانبر عدیب شورا اور فنکاروں نے رونک بکشی وہیں امن میلے میں آنے والے شہری فیض کی شاعری اور فکر سے بہت دور لوگوں کو فیض کا نام تو یاد تھا لیکن نام بر عدیب کا کوئی شیئر یاد نہ آیا جس میں ہماری شاعر ہیں وہ زندہ ہوں ان کی باتوں کو سنے ان کی شاعری کو دوبارہ سنے اور وہ آگے ہماری چیزوں کو پرموٹ کریں تو کوئی شیر بھی سنا دے اتنی خوبصورت محفل میں آپ آئیں گے تو کوئی خوبصورت سا فیض کا شیر بھی سنا دے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد اور روح ہے یہ تباہم عزتیں اور مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بدولت ہیں دنیا کا کوئی بھی عوضہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بڑا نہیں گورنر پنجاب چودری سرور کا گورنر ہاؤس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل ملاد مصطفیٰ سے خطاب بارہ ربیو الاول کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر گلی محلوں مساجد اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ چاری شہریوں نے سجاوٹ کا سامان خریدنے کے لیے کیا گنپت روکرخ جنڈیوں برکی کمکموں اور دیگر سامان کی خریداری جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام جشن عامد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرکت دعوت اسلامی کے زیر احتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا جلوس سبز پرچم اٹھائے موٹسائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو آٹھائیس میں عرس کی تقریبات سبائی وزیر اوقاف میں دربار کو غسل دے کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مندوں کی جانب سے حاضری کا سلسلہ جاری اور پیراغون سوسائٹی امپیریل مال میں پالتو جانوروں کے شو کا انعقاد نایاب ناصل کے پالتو جانور اور پرندے بچے بڑوں کی توجہ کا مرکز بنتے رہے شرکا مند پسند جانور دیکھ کر محضوز ہوتے رہے موسیقی